بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف مجھے ڈالیں گے یہ میں نے لیا ہے ایک چمچ میدہ eu چھے یہ میں نے لیا ہے، زیرہ نمک ڈالیں یہ کلی مرچ یہ میرے پاس ایک پاہ ممک ملچ ممک ملچ مرچ اس میں زیرا 1-2 چمچ پیسیوی لائل مرچے لی ہیں یہ بھی تقریباً آدھے چمچ سے کم ہے تھوڑی سی حال دی پاورڈر لی ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن و ندرگ کا پیسٹ لسن و ندرگ کا پیسٹ بھی دیکھیں میں نے اس میں شامل کر لیا اگر آپ چاہئے تو اس کو دوبارہ ماشین میں ڈال کے دوبارہ چلا لیں لیکن ہمارے سارے مسائلہ جو اچھے سے بارک سے پیسے ہوئے ہیں تو ضرورت نہیں ہے اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے بہت مزیدار بنیں گے یہ گھر میں بنا ہے دیکھیں ایک پاؤ میں تقریبا ایک پاؤ گوشت میں دیکھیں تین بن جائیں گے آرام سے گھر کے بنائے ہوئے ہوں گے ساف ستھرے آپ کو پتا ہوگا کہ تازہ تازہ بنا لیا ہوا آپ کا گوشت ہے یہ دیکھیں اس کو اچھا سا کر لیں گے اب میں اس کے گول گول سے کباب بنا لیتی ہوں ہمیں تین بنانے اب ہم ان کو تین اسو میں تقسیم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایتاں ایتاں کیم آئے گا تینوں میں اس کو یہ دیکھیں ایسے کر کے گول گول اس کو ایسے گول گول کر لیں گے اس کی تھوڑی موٹی بناتے ہیں پیٹی جوتی ہے اس کے یہ دیکھیں ایسے گول گول بس ہمیں تینوں ایسی بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں ہم بنا رہے ہیں اس میں گریل پین میں اگر آپ کے پاس گریل پین نہیں ہے تو آپ اسے گی پرائی پین میں بنا لیں سوڑی پر بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا بٹر ڈالا ہے بٹر نہیں ہے تو پھر بلیا آپ تھوڑا سا آئل لگا لیں اس پر اب یہ جو ہم نے بنا کے رکھیں یہ سپریدیں ایسے کر کے اس میں لائمانہ رہنگیں کر کے اس پر لکل ہلکی آگ پر اس پر اس کا ایک سائیڈ پہلے بٹھائیں گے پھر دوسرا سائیڈ بنائیں گے اب جب تک ہماری بیف پیٹی بن رہی ہے ٹائم بچاتے ہیں ہم اپنا جب تک ہم اس کے اندر رکھنے کے فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں میں ٹیماتر کی اور خیرے کی یہ دیکھیں اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں کیسے ہوئے ہیں ایک سائیڈ دیکھیں اچھا ہونا شروع گیا اس کا اس کا دوسرا سائیڈ چینج کر دیتے ہیں دیکھیں اس کے اندر کی فیلنگ کے لیے اب ہم اس کے اندر کی تھوڑا سا پہلے مائنیز ڈالیں گے یہ ہم ساس بنا رہے ہیں کٹنش پڑھیں بیش برگر کی ساس یہ دیکھیں اس کی ساری ساس ہیں ایک اس کی ساس ہے ایک اس کی ساس ہے دیکھیں دونوں کو تھوڑا سوڑا مکس کریں گے اچھا دونوں کے ذاکہ ہیں تھوڑا سام اس میں ٹیماتو کیچپ ڈالیں گے چلی والا کچپ ہے تو پھر یہ چلی سے نہ ملائیں یہ میں پاس پلین والا کچپ ہے تو اس میں تھوڑی چلی فلیکس ملاؤں گی اب ان کو سب کو مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا مسترڈ پیسٹ بھی شامل کر لیں اب ان کو اچھا سا مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو اسے دبا دبا کے ان پیٹیوں کو یہ دیکھیں اس کو اسے دبا دبا کے اس کو اسے سیکیں گے تاکہ یہ اندر سے کچینہ رہے ہیں یہ بلکل پکی ہونی چاہیے بیف یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے جلدی نہیں کریں اس کو بھلے یہ اچھا سا اندر سے نرم ہو جا اچھا بہت سے لوگ اس میں پیاز بھی ڈالتے ہیں اگر آپ کو اس میں پیاز ڈالنا ہے تو پیاز کو آپ کدو کش کریں پھر اس کا پانی اچھا سا نہ چوڑ لیں پھر اس میں پیاز ڈالیں یہ پیاز کو پیس لیں پھر اس کا پانی نہ چوڑ دیں پھر اس میں پیاز شامل کریں یہ دیکھیں اب یہ اس سائیڈ میں ہم ڈالیں گے تھوڑا بٹر وہ تقریب میں ہمارے تیار ہو چکے ہیں وہ بھرے گرم رہے ہیں اب جب تک ہم اس کو بن کو سیکھ لیتے ہیں اس کے اندر سارے بن اس میں ہم سیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چیز کے تین سلائس لیے سب کے اوپر ایک ایک رکھ دیا میں نے اس کو میں نے گرم کے اوپر رکھا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا میلٹ ہو جائے تو اس کا ذائقہ اور بھی اچھا ہو جائے گا اب ہم اس کی فلن تیار کر لیتے ہیں اب اس کے ہم دونوں سائیڈوں پر جو ہم نے سوس بنائی دی وہ لگا لیں گے سب کے اوپر میں اسے لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں ایسے ہم سالات کا پتہ رکھیں گے اس سے دو کھیرے رکھیں گے یہ اس سے دو ٹیماتر رکھیں گے یہ جو ہم نے پیٹی بنائی تھی یہ اس کے اندر رکھیں گے یہ اس کا چیز دیکھیں کیسے اچھا اس پر میلٹ ہو گیا ہے پھر اس کے اوپر یہ رکھیں گے جیسے میں سب کو بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں مرشا اللہ کتنے زبادست ہمارے بیف برگر تیار ہوئے ہیں بہت مزیدار بنے ہیں ضرور اس اس ٹائل میں آپ بھی بنائیے گا بہت پسند آئیں گے آپ کو انشاءاللہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ملتے ہیں نئی ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ